شفاعتِ کبرا ایک ہے شفاعت اور ایک ہے شفاعتِ کبرا شفاعتِ کبرا وہ درجہ اور مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت نے صرف اپنے نبی آخر الزمان کے لئے رکھا ہے سارے نبی شفاعت کریں گے لیکن اس کا ایک وقت ہوگا اور یہ جو وقت ہوگا جب سارے لوگ میدانِ محشر میں ہوں گے اور شورج سوہ نیزے پر ہوگا نیک بد سارے ہی پریشان ہوں گے اس موقع پر انسانوں کا ایک گروہ نکلے گا اور وہ حضرتِ آدم حضرتِ نوح حضرتِ ابراہیم اور بڑے بڑے انبیاء کے پاس حضرتِ موسیٰ حضرتِ عیسیٰ اللہ نبینا وآلہیم السلام والتسلیم سب کے پاس جائے گا آپ اللہ رب العزت کے دربار میں چل کے ہماری شفاعت کر دیجئے اللہ رب العزت میزان قائم کرے حساب کتاب لے جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیں اور کچھ نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم گنہگار ہے ہمیں جنت میں بھیجوا دیجئے یہ مطالبہ نہیں ہے صرف اتنا مطالبہ ہے میدانِ محشر کی گرمی سے یہاں کی پریشانی سے نجات مل جائے حساب کتاب شروع ہو جائے جنتیوں کو جنت میں دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے اور یہاں جو پریشانی ہو رہی ہے میدانِ محشر میں اس سے نجات مل جائے تو سارے نبی کیا کہیں گے نفسی نفسی تم اپنی لئے پھر رہے ہو مجھے اپنا ڈر لگ رہا ہے حضرتِ آدم بھی منع کر دیں گے اور سارے نبی ایک دوسرے کا پتہ بتاتے رہیں گے فلاں کے پاس چلے جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ یہاں تک کہ حضرتِ حیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کا پتہ بتائیں حدیث بہت لمبی ہے اختصار کے ساتھ میں بہن کر رہا ہوں آپ کے پاس جب یہ لوگ پہنچیں گے اور ان کا ان کی درخواست سنیں گے تو آپ فرمائیں انا لہا انا لہا آپ کہیں گے ہاں میں چلوں گا میں چلوں گا یہ کام میں کروں گا یہ جو شفاعت ہوگی یہ مومنوں مسلموں صرف انی کے لیے نہیں یہ ساری انسانیت کے لیے ہوگی اسی لیے اس کو شفاعتِ کبرہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں زندہ ہوگا ان تمام کے لیے ہوگی جو آپ کے امتی ہیں ان کے لیے بھی اور جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی اور اس کے لیے کوئی نبی تیار نہیں تھا پھر آپ جائیں گے ان کے ساتھ اللہ کے دربار میں آپ فرماتے ہیں پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا کب تک سجدہ کرتا رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا ایک زمانہ گزر جائے گا اور ایسی حمد و سنہ بیان کروں گا اپنے رب کی جو آج مجھے معلوم نہیں ہے اللہ رب العزت وہی مجھ کو الہام کرے گا ان الفاظ کے ساتھ ان تعبیرات و سالیب کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کہے گا یا محمد ارفہ را سک سل تو اتا وشفہ تو شفہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے سوال کیجئے آپ کی بات سنی جائے گی شفاعت کیجئے شفارش کیجئے آپ کی شفارش مانی جائے گی تب آپ درخواست کریں گے کہ پروردگار تیری ساری مخلوق بہت پریشان ہے میدان محشر کی گرمی سے میزان قائم کیا جائے حساب کتاب شروع کیا جائے جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجا جائے تب میزان قائم ہوگا تب حساب کتاب شروع ہوگا یہ کیا ہے یہ مقام محمود کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری دنیا آج تو صرف مسلمان آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کو مانتے ہیں دل سے قدر کرتے ہیں لیکن اس دن آدم سے لے کر آخری انسان تک سب آپ کے احسان مند ہوں گے سب آپ کا شکریہ دا کر رہے ہوں گے سب آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے یہ ہے مقام محمود یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا اس مقام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے لئے رکھا ہے تم اس کے لئے دعا کرو تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب حاضی الدعوت تامہ والصلاة القائمہ آتی محمد الوسیلت والفضیلہ وابعثہو مقاما محمودا اللذی واتا وہ مقام محمود جس کا تو نے وعدہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں تم میرے لئے اگر یہ دعا کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں رکھا ہے کہ تمہیں اجازت مجھے اجازت دی جائے گی کہ تم ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سر فراز فرمائے مجھے چن دکھا گ annualیں اگر پوچند اگر پوچند موسیقی